موسیقی اسلام علیکم پرگرام حدث کے اس حسوسی پرگرام کے ساتھ میں ہوں کومل سلیم ناظرین اس وقت میں بابا بلے شاہ کی نگری قصور میں موجود ہوں بابا بلے شاہ جنہوں نے ہمیشہ انسانیت اور محبت کا درس دیا لیکن چند روز قبل یہاں پہ جو واقعہ ہوا اس نے جیسے انسانیت کو شرمندہ ہی کر دیا ہو ایک چھوٹی مصوم سات سالہ بچی زینب جس کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اور ایسا پہلی بار قصور میں نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ایک سال میں ایسے گیارہ واقعات ہو چکے ہیں کیا وجوہات ہیں ان سب واقعات کی اور اب تک ان مسائل سے نمچنے کے لیے کیا اقدمات پولیس نے کیے ہیں اور حکومت پنجاب اس حوالے سے کیا اقدمات کر رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے آج کے پروڈرام میں لیکن سب سے پہلے ہم اس مصوم بچی زینب کے گھر جائیں گے اور ان کے والدین سے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ اب تک جو اقدمات ہوئے ہیں اس کیس میں کیا وہ اس سے مطمئن ہیں کیا وہ حکومت کے اقدمات سے اور پولیس کے اقدمات سے مطمئن ہیں موسیقی جی ناظرین اس وقت میں ننی مصوم کمسن زینب کے گھر پر موجود ہوں اور اس وقت ان کے والد صاحب میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم انکل آپ کو اس وقت جو محسوس ہو رہا ہے آپ کی جو تکلیف ہے اس کو ہم چاہ کے بھی شاید محسوس نہیں کر سکتے آپ کی تکلیف کو ہم کم نہیں کر سکتے لیکن آپ کی اس مشکل کی جھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ دریندہ وہ مجرم اپنے انجام تک پہنچے گا میں آپ سے یہ جانا چاہوں بھی کہ جب یہ واتیاں ہوا تو آپ پاکستان میں موجود نہیں تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے جائے تھے تو کس طرح سے آپ کو وہاں پہ یہ حبر ملی اور کیا ہوا سوٹا بائی سال بیٹھا نا اس نے مجھے نماؤں گیا کہ آئے جانب پڑھا پڑھنے گئی ہے تو گارنی آئی کا ہم نے اس کو بڑا دنیا ابھی تک ملی نہیں رات کو بارہ مبارکہ انہوں نے مجھے نماؤں گیا کہ یہ سوٹی آلہ ہے پورا علاقہ اہل ملہ سب لوگ ساری رہنس ہوئے اس کو ڈونے میں کسی نے کوئی قدر نہیں چھوڑی ایون کے جب تک جانب کا یہ سانیہ ہو گیا اس سے پہلے تک مارے اپنے دو ٹائزو لڑکے تھے عزیزو کارب دو سے اہل ملہ سب راؤن پڑھ گئے جو اس کو سچ برمین شامر رہے اس کو ڈونے میں رات دن انہوں نے کیا اس کو پورے علاقے کو انہوں نے کبھی کبھی جیدر کو بتاتا ہوتا چاہتے ہیں پھر اگلے دن انہوں نے سی سی ٹی وی کے امرے جو جب یہ واقع ہوگا ہے تو اگلے دن انہوں نے سی سی ٹی وی کے امرے سار میں لیکن انہوں نے سچ کی ہے تو پیروالا روڈ تھا یہاں پر سی ٹی ٹی وی کے امروں میں بچی اور وہ ملدم دونوں جانتے دیکھے گئے وہ رکارڈیں نکالے اور بلکہ ڈی پیو کو بلایا ان کو دھگایا بتایا کہ یہ دیکھیں یہ ادھر پچی گئی ہے اور اس کی صبح کی جو اگلی اسی رات کی پچھر کے بابا یہ صبح جو اس کی رکارڈیں تھی اس میں وہ اکیلا ملدم پھر صبح ساڑی شے بھی آتا وہ دائی دے رہا آرہا ہے اور در سے پھر واپے جا رہا ہے یہ سارے سبوت ان کو مہیا کر دیئے ان کو بتا دیا کسی علاقے میں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعامل نہیں کیا کوئی اس علاقے کو سیل کر دیتے سکوٹ ہی داروں کو یا پیس کے جو بھی لوگ سے وہ سیبر مردی میں وہ تھے تاکہ اس کو پتہ نہ جلے کہ یہ کون لوگ ہیں وہ بچی کو جب لے کے دوبارہ ادھر تینگالوں نے محمد ادھر کی ہے چوٹے پنج میں دن جس کے بعد اس کو زندہ بچی کو کوئی بازی اب کہا جاتا تھا اس کو زندہ پکڑا جاتا تھا ملزم کو جنگے جو میرا راہ کا واقعہ ہے جو میلزن بچی کا وہ نا وہ سی سی ٹی وی میں بڑی اور ملزم با سارا مامنا ٹیس ہو گئے تھا اچھا ٹی سی ٹی وی فوٹیج بھی آم نے دیکھئے تو کیا وہ جو مجرم ہے آپ کو کہیں مشابت لگتی ہے اس کے چہرے کی کسی کے ساتھ ملتا دیتا ہے لیکن اس کو وہ ہی پیچانے کا بتائے گا جو اس کو جانتا ہوگا ہم میں اس کو جانتے اچھا انکل ایسے ایک سال میں پہلے بھی گیارہ واقعات ہو چکے ہیں تو آپ کے محلے میں یہ اتنا سب کچھ ہوتا رہا تو کیا پولیس کو انفارم نہیں کیا آپ لوگوں نے سارے واقعات پر سارے واقعات پر جو ہے پولیس کی ریپورٹس میں ہیں انڈرکار ہیں تو جب مطلب زینب اکیلی گھر سے بائی جاتی تھی کس طرح سے جاتی تھی میرا چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے وہ دونوں جاتے تھے اگر اکبال کار وہ نئے پتی جا وہ ساتھ نہیں تھا تھا میرا بیٹا میرا بیٹا کو چھوڑاتا تھا لے بھی آتا تھا اس دن کیا ہوا تھا اس دن اکیلے گئے تھے اس دن دونوں گئے ہیں وہ جو میرا پتی جا وہ اندر کچھلا گیا یہ کہیں بار ہی کھڑی لیا ہے ہاں وہ اندر گئی ہے پھر انہوں نے پوچھا بھی انہوں نے زینب باہر کھڑی ہے وہ اندر نہیں آئی تو وہ بچہ پڑھ کے گھر آ گیا واپس انہوں نے گھر والوں نے پوچھا ہے زینب انہوں نے تمہارے ساتھ انہوں نے پتا ہے وہ تو اسی وقت گھر واپس آ گئی تھی وہ اندر گئی نہیں تو پھر انہوں نے پتا چلا کہ وہ تو دنوں گا رہی نہیں پھر انہوں نے دونوں گا شروع کر دیا ادھر گیا ہے تو ہمارے جتنے دیدوں گا رہے ہیں اس طرح میں سرچ کیا نہیں پتا چلا تو پھر انہوں نے پولیس کو انفاؤں کی جائیں اور پھر انہوں نے کو مزاپنا مزید دیا ہے وہ اپنے اس کی سرچی بیوانہ کو سارے علاقے میں شروع کر دی کہ کہ کہاں جائیں جہاں وہ پڑھنے جاتی تھی کتنا فاطلا تھا یہاں آپ کے دھر سے ادھر تک سمجھ لے بھی جتنا یہ موڑ سے ترہ مارا بات آ رہا ہے یہ کونر سے اس سے ڈبل ادھر ہوگا آگے فاطلا اور جہاں پہ یہ سی سی ٹی ٹی فوٹیج جو ہے سامنے آیا وہ ملزیم بچی کا وہ پیرو والا روڑ ہے وہ لکھا یہ لہرور مین روڑ ہے اس کے پہار کا لکھا ہے اچھا ملے بھی یہاں سے ایک کلومیٹر تک فاطلا تو اتنی دور تک وہ درندہ وہ موڑ زند ہے بچی کو لے گیا پیشے گلیوں میں سے وہ بس اتر ہے وہ مین روڑ پر بنی نا وہ جہاں پر بچی پڑھنے جاتی اس کے ساتھ آگے گلی ایک چھوٹی تھی اور مہر اپنا ہے کہ اندھر کو وہ گلی اسی گلی سے کہنا اس کو تاگہ ادھر کو لوگو جنا ہوتے یہ تو مین روڑ پر ہمارے اپنے گا رہے ہیں دکانے ملدی دوکاروں سر بیٹھے ہیں تو دیکھ لینا پتہ چل دینا تھا وہ ادھر سے کہیں لگے گیا اور اسی روڑ سے وہ آگے جو پیروڑا روڑا اس کے ساتھ لنگ کرتا ہوں تو کس طرح سے مطلب وہ بچی کو لے گیا کہ اب مطلب ماشرلہ جینب کو آپ نے بتایا تھا کہ کیا کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے یہ جو لے گے جاتے ہیں بچوں کے ان کے بات بات یہ بھی سپری بھی ہوتے ہیں بچوں کو مار دیتے ہیں سپری بچے کا دین آت ہوا تھوڑا پتہ اس میں رہا تھا بچہ محبی ہو جاتا ہے اور بچے کو جیسے مدی آگے لیے جیسے تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہاں پہ آئے ہیں اور ہاں ادھر ہی میرے پاس آئے تھے وہ مجھے انساو کی جگہندہ ہے کہ آپ کے ساتھ انساو گا اور جلد جلد ہماری کوشش ہے کہ ملسوں کو پکڑا جائے جینب کے بارے میں اگر ہم بات کریں کل تو وہ کس طرح کی بچی تھی مصوم تو ایک فول جیسے کلیاں ہوتی ہیں اس کی بچی کو تو سب لوگ ہی اس سے اٹھائے تھے کے ساتھ میں سلام پڑھ جو فوری میرے پاس چلیا تھی تو آئیں میں سلام پہڑھا تو میں اتنا رویا کی آئی جو راتا میرے پاس ہوتھی تھی تھی ہمارے بٹی کے ساتھ میں نے اپیل کیا ہے کہ اس کو جلد جلد پکڑ کے اور سرے ہاں اپرد ناغ بلکہ پورے شہر کے وامنات کا یہ مطالقہ ہے کہ اس کو اپرد ناغ سرے ہم سزا دی جائے آئندہ آنے والوں کے لیے کوئی برد ہو تاکہ آئندہ لوگوں کی بچے محفوظ ہو گئیں ایسا واقع ہے ناظرین ابھی ہم نے زینب کے والد صاحب سے بات کی ہے ان کی والدہ سے بھی ہم بات کریں گے لیکن یہاں پہ بہت رش ہے میڈیا کے لوگ ہیں چاہ سردان بھی آ رہے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ہاندان والے فیملی والے بھی یہاں پہ کافی داد میں موجود ہیں تو ان کی والدہ سے زینب کی والدہ سے ہم ذرا لہبی میں بات کریں گے اور پھر ہم جانیں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں اپنی اس بیٹی کے حوالے بیٹی تو میں کہتی ہوں نا کہ میری بیٹی یا سی اللہ تعالی نے مجھے دی جیسے پرشتہ تھی حالانکہ میں نے کوئی اس کو کام کہنا ہوتا تو وہ میرے سے پہلے کر لیتی تو میں اس کی طرف سی گوڑ سے دیکھتی نہیں تھی کہ میری بات کی کوئی اتنی سمجھ ہے ماشاء اللہ کہتی تھی دیکھتی میں تو یہی کہہ رہی ہوں گوڑ میرے سبھی یہی کہیں گے کہ اتنے دن ہزار گئے ہیں اب دو تک رکھے مجھرم پکڑا نہیں گیا مجھرم پکڑ جانا چاہیے تھا مجھرم کو جلس سے جلس پکڑیں اور اس کو تیسرے کردار تک گھنچائیں اور انہیں انصاف تھا یہ میں اس کی پرنسپل ہوں آپ یہ سبھی کہیں وہ گارڈ گفٹیڈ بچی تھی کوئی بھی کام آپ اس کو کہیں وہ وقت سے پہلے اس کو کر لیتی تھی اور وہ اپنی عمد سے زیادہ سمجھ دار تھی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی بلکل وہ ایکسٹرہ انٹیلیجنٹ تھی اس کی ہنڈ رائٹنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اتنی پیاری وہ نات پڑتی تھی ہم نے سکول میں صیرت نبی کا پروگرام کروایا اس نے اتنی خوبصورت نات پڑی ہے سارے ایکٹیوٹیز میں وہ حصہ لیتی تھی کونفیڈنٹ تھی اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ اتنی سمجھ دار تھی کہ وہ خود سے اس آدمی کے ساتھ چل کے جا نہیں سکتی ناظرین اس وقت میں زینب کے دھر سے باہر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ملے دار بھی میرے ساتھ ہیں اور ان کے ماموں بھی ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس وقت حکومت اور پولیس جو مل کر کام کر رہی ہے اس کیس پہ جو تفشیش کر رہی ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہیں یہ لوگ اور کس حد تک مطمئن ہیں پہلے بھی اس محلے میں جو ہے وہ اس طرح کے گیارہ واقعات ہو چکے ہیں ایک سال میں تو اس حوالے سے یہ لوگ کیا کہیں گے جی اسلام علیکم آپ جینب کے ماموں بھی ہیں اور آپ یہاں پہ رہتے بھی ہیں تو کیا کہیں گے کہ یہ جو شرمناک انسانیت کو گھرانے والا واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بیچی گلی اب الفاظ ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں جذبات بھی پندر کیا کہہ سکتا ہے ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہے ہمارے شہر کے اندر اگر ہماری جینب چلی گئی ہے ہماری بچی چلی گئی ہے تو اس کی قربانی کا صدقہ اس کی شہادت کا صدقہ ہماری دعا ہے کہ ہم ہماری جتنی بھی بچی ہیں ہماری جتنی بھی مصوم کلی ہیں ان کو کوئی مجرور نہ کرے ان کو کوئی مصمار کر کے نہ جائے جینب صرف آپ ہی کی بچی نہیں ہے جینب آپ پوری قوم کی بچی ہے ہم سب کی ہے جو پچھلے چند روز سے بلکہ روز جہاں گامہ ہو رہا ہے توڑ پھر ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کیا ان تب چیزوں سے یہ مسئلہ حتم ہو جائے گا کیا توڑ پھر کرنے سے گومن کی املاف کو تباہ کرنے سے یا پرابیٹ املاف کو تباہ کرنے سے یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ توڑ پھر کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوا گھٹتے نہ ہو سکتے ہیں یہ ملزم میں رہا ہے انہیں گرفتار کیتا جائے انہیں ابریت جیزی سزاہ جلینا او جیتی جائے تاکہ آنے لے وقت لے آنے لے کوئی کامنا ہوئے بچیاں سب یہ ایکوڑیاں سب اپنی بچیاں بڑھ کار دے رہے کی سمجھے ہو پہلے اسی آپ نے بچیاں سکول پر این ہے مگر اسی بھلاڈے بچیاں واپس نہیں ہمیں سادے پہ انہوں نے پہلہ رہا کسانو کنی تکلیف ہم دیئے نائم شبتر صاحب آپ شبائی سمجھلی کے رکن ہیں تو کسور میں اس طرح کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو یہ جو مجودہ واقعہ ہویا جسے بھی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی اپنے انسانیت پر ایک بہت بڑا سمچہ ہیں ان کا نا صرف جس طریقے ابھی گورنمنٹ نے چیف منسٹر صاحب نے اور پیسٹ اویلیبر سورسز میں جو انویسٹیگیشنز ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے انشاءاللہ نا صرف اس واقعے کی بلکہ اس کے جو ملزمان ان کو کیسے کردار تک پوچھایا جائے گا اور اس طریقے سے عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ نہ صرف قصور بلکہ ہمارے پورے ملک میں اس چیز کا اور امن طریقے سے اس کا حل بھی کیا جائے گا آپ کا ابھی نیم سبتر صاحب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی نقصان ہوا ہے آپ کا ڈیرہ کہہ لیں آپ کا آفیس کہہ لیں تو آپ کہاں پہ تھے جب یہ سب ہوا میں تو عمرہ پہ گیا ہوا تھا آن لائن سارا رابطہ تھا دو سباب سارے والد صاحب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جیتے بھی ہمارے دوست ہیں پارٹی کے کارکنز ہیں ورکر ہیں وہ سارے اس معاملے میں رابطے میں بھی تھے اور ہر منہ اپنے لیول پہ پوری کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ جو بچی کا زینب کا واقعہ سانے ہوئے یہ کسی ایک کی بیٹی نہیں یہ پوری قوم کی بیٹی تھی اور یہ سارے لوگ سارے دو سباب ان کی بھی بیٹی ہیں ہماری بھی بیٹیاں بہنیں ہیں سب کے یہی ایک جذبات بھی ہیں اور سب کی خواہش بھی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درندے کو جو بھی اس میں ملوث ہے نہ صرف اس کو ریکور ہو بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے اور جو آپ کے سامنے آپ نے خود ہی دیکھا ہے نقصان یہ ایک احتجاج تھا اس چلسے میں جب لوگ مطلب ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تھی لیکن ہماری اتنے نقصان کے باوجود ہم اپنا کیس جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے سپوٹ کرتے ہیں کہ وہ بہتر منصف اور انصاف کرنے والا ہے جو لوگ میری صرف ان سے یہی گزارش ہوگی کہ یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس سے انسانیت کا درد رکھتے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے میں ہماری ہیلپ کریں مدد کریں گورنمنٹ اپنے لیول پر پوری کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ بلکل اس میں کامیابی بھی ہوگی اور وہ ملزمان کو گرفتار بھی کیا جائے گا ایسے ہتکنڈوں سے نہ صرف کیس متاثر بھی ہوتا ہے پھر ہماری اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے اور پھر وہ دوسری طرح معاملات تو میری گزارش ہوگی کہ اگر اس طریقے سے احتجاج جو انتقام کی سکل میں ہوگا تو یہ مناسب نہیں ہے یہ ایک غلط روایت کو جنم دیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارا شہر یہ اولیاء کرام کے شہر ہے جن کا میسج ہی امن کا تھا جن کا پیغام ہی امن انشانتی کا تھا تو ہم نے ان کی تعلیمات کو بھی نہیں بلانا ان پہ بھی امل کرتے ہوئے امن کا گہوارہ ہی رکھنا ہے اس کو شہر کو جو پہلے بھی تھا انشاءاللہ اندہ بھی رہے گا اور جو یہ واقعات جو سانے ہیں ان پہ پوری پوری ایفرٹ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ انتظامیہ بھی پنجاب گورنمنٹ بھی اور ساری مشینری اس پہ لگی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ بھی بجائے اس کے منفی حت کندوں کی طرح جائیں آپ اس کو مصبت استعمال کرتے ہوئے ہماری ہیلپ کریں مدد کریں ہر بندہ اپنے طور پر جب نکلے گا تو انشاءاللہ یہ دریندہ جہاں بھی چھپا ہوگا یہ سامنے بھی آئے گا اور اس کو کیفرک اتنا تک بچائے گا جنالبین اس وقت میں ساتھ ملک محمد احمد خانسہ موجود ہیں آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے اسلام علیکم ملک صاحب کیا ہے یہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اب تک ایک سال میں بارہ اس طرح سے زیادتی کے واقعات سامنے آ چکے ہیں کہاں ہے پنجاب حکومت دیکھیں یہ درست ہے کے بارہ مقدمات ابھی تک یہ بارہ واقعات ہو چکے ہیں ان سب کی ایف ای آرز رجیسٹر ہوئی اور اس پہ انیسٹیگیشنز بھی ہوئی لیکن اس میں کچھ چار واقعات ایسے تھے جو سٹینڈ الون واقعات تھے جس کا پرپیٹریٹر بھی الہیدہ تھا جو موڈس اپرینڈائی تھی وہ بھی الہیدہ سے تھی اور اور انہیں چاروں ملزمان کو پکڑا گیا ان کو ٹرائل کیلئے دھیج دیا گیا ان کے خلاف ایویڈنس پولیس نے دی یہ مقدمات جیسے یہ زینب بیٹی کا مقدمہ ہے اس طرح سے کچھ اور مقدمے بھی ہیں جنہیں ابھی تک کوئی اسے پہلے کرو نہیں مل رہا تھا اس کیس میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کچھ ملی ہے جس کی بنیاد پر انویسٹیگیشن آگے بیٹس کر رہی ہے تو ہم امید کر رہے ہیں کہ جلدیس ملزم تک پہن رہیں گے جو مجرم ہیں وہ پکڑے گئے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پانچ بچیوں کے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے دی اینے سے ایک ہی مجرم کا دی اینے میچ ہوا تو وہ مجرم ابھی تک جو ہے وہ کیوں نہیں پکڑا لیکن اس میں ابھی تک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مجرم کیلئے اس کو پکڑنے کیلئے جو اس سے پہلے میں نے جیسے آپ سے پہلے کہ جتنے مقدمات تھے ان میں کوئی کلو اویلیبل نہیں تھا اس کے دو میتھڑ ہو سکتے ہیں کہ یہ جب واقعات پہ شاید اس پورے علاقے کے اندر آپ ایک پیونشن کا ایک آپ سرویلنس کا نظام ایسا دے پیونٹ کریں روکیں کیسے واقعات نہ ہو تو اس میں کچھ ذمہ داری جو تھی وہ حکومت کی بنتی ہے کہ سرویلنس کے کیسا نظام ہو لیکن آپ کے سامنے ہے کہ قصور شہر کی عبادی جو ہے وہ چار لاکھ کے قریب عبادی ہے اور اس کے سارے پولیس ٹیشن کی ساری نفری بھی اس کام پر لگا دی جائے تو پھر بھی ایک پولیس مین جو ہے وہ کتنے گھروں کے اوپر نگرانی کے طور پر مامور کیا جا سکتے یہ لیکن کوئی دلیل نہیں ہے کس بات کو ہم کہیں یہ کوئی ایڈمیشن نہیں ہے ہونا چاہیے پریونشن ہونی وہ حکومت سے اتنے مطمئن نہیں ہیں کیا وجوہات ہیں کیا کہیں گے اس دارے میں آپ دیکھیں جو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو اتنیان دلائیں اور ان کا اتنیان لا محل ملزم کے پکرے جانے سے ہوگا اول تو یہ واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن بدقسمتی ہے اور یہ بڑی ریالیٹی ہے کہ یہ اتنا دوناک اتنا بہمانہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے جس نے پوری ہماری سوسائیٹی کے سوسائیٹی کے فیبرک کو توڑا ہے جنجوڑ کے رکھ دیئے ایک معصوم بچی میری پھول جیسی بچی جو ہے اس کے ساتھ اتنا درندہ صرف انسان جس نے یہ کیا اس کو درندہ صرف کہنا درندے کو بھی شرم آئے گی لیکن یہ واقعہ بہرحال ہوا ہے اور اس واقعہ کا جو ملزم ہے اس کو پکڑنے ہمیں اس کے لئے جی تشکیل دی گئی ہے اس کے لئے بڑے ایفیکٹیو اور ذمہ دار پولیس آفیسر آفیسر جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں فرین سائنس کے ہلپ لے رہے ہیں جو ملے ان کی بنیاد پر انویسٹیگیشن کو ملیڈ کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت اب کیا اگدمات اس طرح کے کر رہی ہے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی افسوس نات یہ لیونیٹک ہے اور اس لیونیٹک نے جو یہ ایکٹ کیا ہے یہ اس کی پریونشن کے لیے فوری طور پر سیف سٹی پروجیکٹ کو کسور تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا اب پورے کسور کو ہم اپنے کیمرے کے ذریعے مونیٹر کریں گے اس میں کوئی دپلائیمنٹ اور جو پیٹرولنگ کا نظام ہے اس کو زیادہ مؤثر کر دیا گیا ہے ان عبادیوں میں خاص کر جہاں پہلے یہ واقعات پیش آئے ہیں اس پہ زیادہ فوکس کریں گے کیونکہ اس کا جو ایریو آف کرائیم ہے اس کو ہم کچھ میپنگ کر رہے ہیں کچھ اس کے اوپر ہم فلیک کر رہے ہیں ایریاز کو کن ایریاز میں اور میٹھٹ کے اندر اس کے موڈس اوپرینڈائی میں بارال ہم اس کو روکنے کی پورا اس کا تدارو کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں انشاءاللہ کہاں تک پہنچی ہے ابھی تک یہ انویسٹیگیشن جو ہے اگر آپ تھوڑا سا شیئر کریں حوام ساتھ دیکھیں اس کی تفتیش کا جو پہلا مرلہ ہے وہ تو ایلیمینیشن کا ایک پروسس ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو اس میں نکال دیئے یعنی دیکھیں ایک ایریا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں تو پھر ہم نے اس بنیاد پر جیسے فیمیل ہیں ہم کو نکال دیا ایج خاص مخصوص گروپ کے لوگ ہیں جن کے اوپر ہمارا فوکس ہے اور ان کے اوپر ہم ہم پوری ہر بندے کو انڈیویجول پروب کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس شخص تک ہم پہنچیں گے لیکن انشاءاللہ جلدی پکڑے جائے مرلی صاحب اس سے کیا کوئی مدد مل سکتی ہے لیکن وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کوئی بڑی ہائی ڈیفنیشن ریجولوشن کے ساتھ نہیں تھی اس کے اندر سے ہمیں بڑا مبھم سا خاکہ ملا اور جتما وہ خاکہ آن ٹی وی سکرین سل رہے ہے ویسے ہی ہے آپ کے سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہے اس کے مگنیفائنگ کے پروسس میں ہم نے فینزک سائنس کی ہلپ ہی ہے اس تصویر کو کافی حد تک ہم کلیر کر چکے ہیں اور اس ہی کی بنیاد طرح بھی انیس جیشن بھی ملید صاحب اس وقت آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں تو عوام اس وقت جو آپ کو دیکھ ہیں آپ سے جان چاہتے ہیں کہ اس چھوٹی ماشون کم سن عمر بچی زینب کو کب تک انصاف ملے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ہر ممکن اپنی افرٹ کر رہے ہیں کہ جلد اس مجرم تک ہم پہنچیں اور میں جتنے بھی آپ کے ناظرین سننے والے ہم ان کو اشور کرتا کہ اس شخص کو زیادہ دیر تک ایسے گھومنے پر ہونے گا دیکھیں عوام کے دل میں در بیٹھ گیا ہے بچوں کو باہر نکالنے کا کہ کس طرح سے نکالنے حالات میں پوز نہیں کس طرح سے آپ ان کو دلاتا دیں گے کیا میسیج دینا چاہیں چاہیں سلسلے میں جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ موٹھارے ہیں اس میں پیرنٹس کا بھی ایک رول ہے وہ بھی اپنا ادا کریں اس میں سسائیٹی کا بھی رول ہے اس میں سرنجر کے ساتھ بچوں کا زیادہ انٹریکٹ نہ کرنے لیں بڑی دیو ڈیلیجنز بڑا کیرفل تمام سیگمنٹس سوسائیٹی کو اپنا رول پری کرنے بہت شکریہ ملکہ باب کا جنازم ملکہ میں بہت اچھی بات کی کہ ہم نے یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ سرنجر سے انہوں نے باہر نکلنا ہے تو انہوں اپنا رویہ احتیار کرنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھنا ہے ان کو ہر صحیح اور غلط کی پہچان کروانی ہے کیونکہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں اور انہی بچوں نے ہمارے پاکستان کو انشاءاللہ روشن پاکستان بنانا ہے اس کے ساتھ خمال سلیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ